سوائے تھرمل پار کے، سوائے کوئلے کے، کوئلے سے سیمنٹ بھی، سٹیل بھی اور پار بھی کیونکہ ہائیڈرو پاور کی گنجائے سب رہی نہیں جاتا ہے جس طرح سے انبائرمنٹلسٹ آندولن کرنے لگے ہیں، لوگوں کا ویروت بڑھا ہے اور سچ بھی ہے کہ پہاڑ اور جنگل کاٹے جاتے ہیں پانی روکا جاتا ہے جس کی وجہ سے انبائرمنٹ پر پپری تصر پڑتا ہے اب ہمارے پاس کیول کوئلہ بچا ہے اور کوئلہ ہمارے دیش میں اتنا ہے کہ ہم اسی نبی سال تک آرام ستنے دیش کی پار ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکتے ہیں کوئل ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکتے ہیں، اتنی کوئل پراپرٹی ہمارے دیش میں ہے لیکن آپ نے کہا کہ اسی نبی سال تک ہمارے پاس پریاتر کوئلہ ہے پھر کیوں آخر بار بار کوئلے کی کمی کا رونا رویا جاتا ہے دیکھئے کوئلے کی مائننگ کرنا کوئی معمولی ٹاسک نہیں ہے آج اگر آپ کو مائننگ کرنے کے لیے کوئی کول بلوک دیا جائے تو کتنی بھی آپ جلدی کریں گے چار سے پانچ سال تک آپ مائننگ شروع نہیں کر پائیں گے اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ آپ کو انبیارمنٹل کلیرنس چاہیے آپ کو فارسٹری کلیرنس چاہیے لائنڈ آرڈر ان اسٹیٹس میں جہاں کوئلہ ہے لائنڈ آرڈر کی کوئیسن بڑی خراب ہے آر اینڈ آر ایشیوز ہیں جس لینڈ پر کول پراپرٹی ہے وہاں کے لوگوں کو ہٹانا ریہیبلیٹیٹ کرنا ان کی زمین کو لینا ایکیسی صدی میں یہ ساری بہت بڑی بڑی چنونتیاں ہیں ان چنونتیوں کا مقابلہ کرنے میں بہت ٹائم لے جاتا ہے پھر اس کے بعد ساری مشکلوں سے آپ اگر گزر گئے اس کے بعد مائننگ کے لیے پلان بنانا مائننگ پلان بنانا ایکیپمنٹس اتنے ہائیوی ایکیپمنٹس ہوتے ہیں اور بارڈن ہٹانا اس میں سالچے